بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتم آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیرید کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سم آمین انہی دعاوں کے ساتھ کرتا ہوں جی آج کے بلا کا آغاز دوسرا پوائنٹ منٹ ہے ڈاکٹ صاحب کے پاس تو آر تین ماہ کے بعد تقریباً چیک اپ کرتے ہیں ڈاکٹر یہ جمارہ اس شہر کا جو ہے وہ بس سٹیشن ہے اٹھا جس کو بسو کا اٹھا بولتے ہیں یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں کافی بڑا ہے بہت خوبصورت پیارہ انہوں نے بنایا ہوئے تو اندر ہی ٹرمیرل بغیرہ بنے ہوئے ہیں تو جہاں پر کرنا تھا میں نے جو ہے وہ کارڈ چارج کرنا تھا بچوں کا بچوں کے سکول کے لیے یعنی کہ بس پر جاتے ہیں تو جہاں پر میں آیا تھا اس لیے ادھر رکا ہوں کہ کارڈ چارج کروں گا یہ ٹرامی ساتھ میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹرامی ہیں جو شہر کے اندر چلتی ہیں بسوں کے علاوہ تو الیکٹریک بسے میں وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہے بہت ہی پیاری ہے میں بھی اس پر بیٹھوں گا اگر اندر سے دکھانی ہوئی تو میں دکھاؤں گا آپ کو بہت ہی پیاری ہے بہت ہی پیاری ہے بس میں بیٹھ کر لوکل بس میں اور بیٹھ کر میں آپ کو باہر کے مناظر دکھا رہا ہے میں بہت ہاں آپ کو ہمیں دکھائے ہوئی ہے ہمیں دکھائے ہوئی ہے میں بہت ہی پیاری ہے بس سے اے لیکٹریک بس ابھی پیسنجر سارے اترکے ہیں تو میں نے سوچا ہے ہم آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر توشیر کر دیں بس کے اندر کے منادر وہ آگے کڑی ہے تو یہ اس کے اندر کے صاحب یہ سمان رکھنے ہوتا ہے یہ سیٹیں ہیں اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کائمرے لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کائمرے ادھر سے بیک میں سب کچھ اس کو مل رہا ہے بار شیشہ بغیرہ نہیں ہے تو میں نے سوچا ہے جلو آپ کے ساتھ بھی یہ الیکٹرک بس کے اندر کے مناظر شیئر کر دیں نیچے اس کا فرش بھی دیکھیں بہت ہی کلین ہے ادھر بھی پیسنجر بیٹھتے ہیں ادھر بہت اسمان رکھنا تھا ادھر یہ معذوروں کے لیے اور بچوں کے لیے دیکھیں پنیوں یہ دو دو ادھر ہے چار اور دو ادھر ہے چھے یہ معذور بچوں کے لیے اور ریڈی والے اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ کافی لمبی ہے ڈبل ہوتی ہے ادھر یہ اس کا رونڈ ہوتا ہے جہاں سے موو کرتی ہے یہ کیمرے آپ دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں تین دروازے ہیں اس کے یہ کالا پیچھے بیٹھا ہے بس یہ دروازے ہیں تین دروازے ہیں تین چار دروازے ہیں اس کے درائیور آگے آپ یہ پیچھے سے کافی لمبی ہے اتنی چھوٹی نہیں ہے ابھی گاڑی کو آگے کرے گا تھوڑا کیونکہ آگے والی چلی گئی ہے ابھی میں بھی کیلہ ہی ہوں ابھی مجھے تارے گا ادھر آگے کھڑا ہوگا یہ ہے جی اس مارے شہر کی اس پیر کے اس شہر کی بیوٹیفل لوکل ٹرانسپورٹ ماشاءاللہ اوپر سے یہ اب الیکٹرک چارج کرے گا میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے دروازہ کھلے گا دروازہ کھل گیا چار جو آرہی یہ اوپر دیکھا ہے وہ لگا ہے کنیکشن بجلی کا اس سے یہ چارج ہو رہی ہے بیٹری اس کی دو تین ٹرمینل بنائے ہوئے انہوں نے جہاں یہ گاڑی کو چارج کرتے ہیں تو یہ سٹیپ ہے میں سی چلے ہوئے تو وہ کہہ رہا ہے ٹرائیوری کہہ رہا ہے کہ اوپر دکھائیں چارج جو آرہی ہے بلکل سوڑا سے آگے ہو کر دکھاتا ہوں بس کا پورا جی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جی بس بھی بہت ہی خوبصورت ہے بیوٹی فل ہے موسم تھوڑا گرم ہے جی آج دوپ ہے ماشاءاللہ موسم اچھا ہے خوبصورت ہے تو یہ ہے جی تقریباً سارا ایریہ یہ کمرشل سنٹر کہی ہے تو چلتے اندر آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ اندر سے کمرشل سنٹر جی تو میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے انشاءاللہ کسی دن پھر میں وزٹ کر رہا ہوں گا آپ لوگوں کو کافی بڑھا ہے پورا وزٹ کروں گا ابھی میں اوپر چلتا ہوں جو مجھے کام ہے یہ سینڈے یہ کپڑے کی دکھنے نیچے سے میں اوپر آ چکا ہوں جی یہ انکیو کی دکانی در سے میں انک بغیر آپ نہیں لیتا ہوں تو یہ ایچ ایم والو کی شاپ ہے بڑی سیکنڈ فلور اوپر کے مناظر ہیں آپ نے بتانا ہے شاپنگ سنٹر کیسا ہے ابھی ایک سے اوپر بھی ایک فلور ہے جتر زیادہ ریسٹورنٹ بغیرہ ہے یہ پرفیومی کی دکانیا جی کپڑے کی پرفیوم کی میڈیا مارکٹ بھی ادھر ہی ہے اور بھی کافے سینڈے ایچ ایم ساری تقریباً چھاپیں جو انہیں اس میں ہیں وہ اوپر دیکھا بھی فلور ہے تو کچھ آج میں دکھاؤں گا کچھ انشاءاللہ میں بعد میں آپ لوگوں کو نا ویزٹ کراؤں گا شاپنگ سنٹر کے مناظر آپ کو دکھا تو کافی بڑا شاپنگ سنٹر ہے یہ میں تیسرے فلور پر ہوں ریسٹورنٹ بغیرہ ادھر ہی ہے تو میں نہیں جاؤں گا ریسٹورنٹ پر کیونکہ علال کھانے نہیں ہے اور مجھے تھوڑی جلدی بھی ہے تو میں جو کان کرنا تھا اپنا کر لیا ہے ابھی میں نیچے جاؤں گا اور ڈاٹس ایوے کے پاس جنگ اپوائنٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی اس پتلی گلی سے باہر نکلوں گا کہتے ہیں نا پتلی گلی سے باہر نکلا اس پتلی گلی سے باہر نکلوں گا یہ مارکٹ ہے بہت بڑی یہ باربر شاپ یہ مارکٹ ہے بہت بڑا مارکٹ ہے مارچل سنڈر کے اندر ہی بنا ہوئی ہے یہ میرے بیٹے کا سکول ہے جی احمد رضا کا ابھی میری پوائنٹمنٹ ہے ساتھی ہسپیٹل ہے ادھر جاؤں گا واپسی میں پھر اپنے بیٹے کو میں اپنے سے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب جاننے والے تو مجھے میز ہے مجھے پوائنٹمنٹ ملی جائے گی چیک اپ کاری لیں گے تو چلتے آنگے آسپیٹل ساتھی ہے یہ سامنے میرا آسپیٹل آ گیا جی جیدر میری پوائنٹمنٹ ہے تو چلتے اندر آپ کو دکھاتے اندر کیوں کروں کی میں نے آسپیٹل رکھا ہوا میں نے چینج نہیں کیا تو سب جانتے ہیں تو تھوڑا بندہ لیٹ ہو جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ بہن بائنوں کے ساتھ شیئر کی جو بھی چھوٹا چھوٹا کام تھا آج کا روٹین کا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب لوگوں کے ایمان کی فائد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ختمہ بھی لیمان فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو تا قیامت ایمان پر قائم اور دائم رکھے اللہ تعالیٰ جو ماری نسلیں آنے والی ہیں ان کو بھی ایمان پر قائم اور دائم رکھے اور جو محمد علی کو میں نے مسلمان کیا اس کے لیے بھی سب دعا کی دیا گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان پر قائم اور دائم رکھے آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم و فضل فرمائے انہی دعاوں کے ساتھ آپ تمام بینمین سے اجازت چاہتا ہوں اللہ اس پیز کال انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ پیز پاکستان زندہ بات